کون دیکھا اللہ کو ہاتھ اٹھاؤ آج تک پوری کائنات میں کوئی نہیں اللہ کو دیکھنے والا مگر پھر بھی ہر مسلمان کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ نہیں یہ کوئی معبود سوائے اللہ کے یعنی اللہ ایک ہے صرف اتنے پہ اقتفاہ نہیں کر رہا پھر اور کہہ رہا ہے پھر کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اشہدو کا مطلب کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں ہم پڑھتے ہیں نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ وہ ایک ہے لا شریکہ نہ ہو کوئی اس کی شریک نہیں کوئی اس کا شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں کوئی اس کا شریک نہیں میں پوچھنے لگا ارے بھائی گواہی تو وہ دیتا ہے جو دیکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے جنہ رمیک صاحب کے گھر میں پچاس تولے سونا چوری ہو گیا لے گیا کہ چور کو پکڑ کے لاکے کھوٹ میں کھڑا کرے گواہ کے واسطے عبدالجببار صاحب کو لگ گئے جج صاحب پوچھے عبدالجببار صاحب کیا آپ نے گواہی دی کون ہے عبدالجببار نہیں ہے نا اللہ کا شکر ہے عبدالجببار صاحب کو لگ گئے لگ جا کے کٹ گھرے میں کھڑا کرے عبدالجببار کیا تم نے دیکھا اس نے چوری کیا جی ہاں صاحب میں گواہی دیتا ہوں اس نے چوری کیا جج صاحب پوچھے گواہی تو تو دینے چاہے آرہے بیٹے تو دیکھا کیا بولے میں نہیں دیکھا جج صاحب بولتے اس کو چھوڑ دو اس کو اندر دال دو بغیر دیکھے کہ گواہی دینے آیا کوٹ کا ٹائم خراب کر رہا گواہی وہ دیتا ہے جو دیکھتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وحدہو وہ ایک ہے جبکہ آپ دیکھے اچھ نہیں اللہ کی خسم مسلمانوں میری اتنی بات سمجھ جاؤ زندگی پر تم فاتحہ دینے والے بن کریں گے تم کبھی ولیوں سے غداری نبی سے غداری نہیں کریں گے نبی کی تم جو ہے مو نہیں پھیریں گے کبھی اتنی بات سمجھ جاؤ بس پوری کائنات کے مسلمانوں کا ایمان اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پہ ڈیپینڈ ہے قرآن بعد میں ہے نماز بعد میں ہے زکاة بعد میں ہے حج بعد میں ہے کعبہ بعد میں ہے مدینہ بعد میں ہے سب بعد میں ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پہلے ہے سکان اللہ اور اشہدو اللہ الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں میں پوچھا کہ تم نے دیکھا جواب ملا نہیں دیکھا ارے نالائق پھر جب دیکھا نہیں تو تو بول رہا کہتا اشہدو بول کے میں گواہی دیتا ہوں جب تو دیکھا ہی نہیں تو گواہی دیتا کیسا اللہ یہ کہے بول کے تو جواب ملا سنو سنو کائنات کا کوئی مسلمان بھی اللہ کے ایک ہونے کو نہیں دیکھا مگر پھر بھی کہہ رہا ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں کیسے کہہ رہا ہے تو جواب دیا میں نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا میں نے جس نبی کا کلمہ پڑا اس آمنہ کے لالے تو دیکھا ہے میں اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دے رہا ہوں آمنہ کے لال کے دیکھنے پر ان کے کہنے پر گواہی دے رہا ہوں ہماری اشہدو کی گواہی کا مرجع و منبع ذات مصطفیٰ ہے اب اگر ان کو علم غیب نہیں ہے انہوں ہمارے جیسے ہے انہوں حاضر ناظر نہیں ہے انہوں نعوذ باللہ نعوذ باللہ انہوں مٹی میں مل گئے تو پھر ہولے تو کیسے بات پر ایمان کی گواہی دے رہا رہے دیوانے نہیں کیسے بات پر گواہی دے رہے میرے بھائی آپ اپنے ایمان کا خاتمہ کر لے رہے ہیں خاتمہ دیوانے باتا کر کے افسوس کیا ہو رہا معلوم ہے یہ کیسا برائی پھیل رہی میں آپ کو ایک بات بتا کے انشاءاللہ آگے بڑھے آتا ہوں عبدالجلیل بول رہا حضور کو علم غیب نہیں ہے اوکے عبدالجلیل بولا کس کے سامنے عبدالرحمن کے سامنے عبدالرحمن بول رہا عبدالرحیم کے سامنے حضور کو علم غیب نہیں ہے عبدالرحمن سنا عبدالرحمن سے پھر عبدالرحمن جا کے بول رہا بشیر بھائی کے سامنے اب ایسا لمبی چین چل رہی پوری ہے چالیس سال سے میں عبدالبشیر کو پوچھا حضور کو علم غیب نہیں ہے تو خوران میں پڑھا میں نہیں پڑھا حدیث میں پڑھا پھر کیسا بول رہا رہے دیوانے عبدالرحیم بولے میں کو اللہ اوکے تو بول رہا حضور کو علم غیب نہیں ہے تو کیا کرتا میں ترکاری بیش ہوں مطلب آپ کو نولیج نہیں ہے آپ خوران حدیثیں واقف نہیں ہیں آپ کی دین کی نولیج نہیں ہے عبدالرحیم صاحب بھی ویسید پیدا لے عبدالرحیم صاحب بھی پیدا لے عبدالبشیر صاحب بھی پتھ سوپ پیدا لے کوئی مدرسے کو گئے نہیں علماء کی صحبت میں بیٹھے نہیں اللہ والوں کی باتیں سنے نہیں انہوں نے نہ امام آزم کو پڑھا نہ انہوں نے غوث آزم کو پڑھا نہ انہوں نے امام جعفر صادق کو پڑھا نہ انہوں نے امام شافعی کو پڑھا نہ انہوں نے امام بخاری کو پڑھا نہ امام تحاوی کو پڑھا نہ انہوں نے عبداللہ ابن مبارک کو پڑھا نہ امام محمد کو پڑھے نہ انہوں نے امام یوسف کو پڑھے نہ امام غزاری کو پڑھے نہ انہوں نے بندہ نواز کو پڑھے نہ انہوں نے محبوبِ الٰہی کو پڑھے کسی کو نہیں پڑھے بس خالی آپس میں ایک دوسرے کو بول لی ہے نکل گئے یہ جو جہالت ہے یہ جہالت ایمان کی تباہی کا سبب بن گئی آپ میں آپ میرے کو بلائے بیان کرنے یا دیکھو آپ حضرت ہم پورے بڑے بہترین ٹوپیا شملے بنے ہوئے ہیں کوٹاں پینے ہوئے ہیں حضرت تو جببہ پین کے شیروانی پین کے مگر یہ غریب کچھ ان لوگاں پورے بڑے مولانا تمہیں بیان کرو حضرت آپ بھی تو جببہ پین کے آپ بھی شایہ پین کے آپ بھی شیروانی پین کے آپ بھی داڑی چھوڑ کے آپ بھی ٹوپی پین کے پھر میرے کو کھو بیٹھا ہے بیان کرنے بولے مولانا آپ کامل الحدیث ہیں آپ عالم دین ہیں آپ بیان کرو سمجھ میاری دین کی بات جب آپ علماء سے سیکھیں گے آپ کو ایمان نصیب ہوں گا دین کی بات جب آپ جو ہے جن کے پاس علم نہیں ہے نولیج نہیں ہے ان سے سیکھیں گے تو آپ کا ایمان کا خاتمہ ہو جائیں گا جہالت کبھی بھی انسان کے لئے ہدایت نے رسول اللہ فرمائے میری امت کو میں دیکھ رہا ہوں وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہیں صحابہ رونے لگے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت دوزخ کے دروازے تک کیسے پہنچ گئی حضور نے کہا میری امت کے جاہلوں نے انہوں دوزخ کے دروازے تک پہنچا دیا جہالت اتنی خطرناک چیزیں دوزخ کے دروازے پر لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے ہم اللہ والوں کی بات ارے بھئی بندہ نواز کا خیدہ کیا تھا سرکار محبوب الہی کا خیدہ کیا تھا سرکار غریب نواز کا خیدہ کیا تھا سرکار غوث العظم کا خیدہ کیا تھا امام بخاری کا خیدہ کیا تھا امام ترمیزی کا خیدہ کیا تھا امام ابو داود کا خیدہ کیا تھا امام نسائی کا خیدہ کیا تھا امام ترمیزی امام ابن ماجا کا خیدہ کیا تھا امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل جن کو ساڑھے سات لاکھ حدیثیات تھے اس امام احمد بن حنبل کا خیدہ کیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بڑے میاں میرے گھر پیا کے بولے میں مدینہ کو نہیں جا رہا ہوں حضور کی زیارت نہیں کرتا ہوں کیا پڑے ہوئے تھے گھامڑ تھے گھامڑ انگوٹہ چھاپ میں نبی کی زیارت کو نہیں جاتا ہوں آؤ انف کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جس کو ساڑھے سات لاکھ حدیث جس کے سینے میں دفن تھے اس امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں چلتے ہیں امام احمد بن حنبل اس ذات کا نام ہے سرکار امام بخاری رحمت اللہ نے جب بخاری شریف میں تمام دس ہزار سے زائد حدیثوں کو جمع کر دیئے وہ بخاری شریف والی کتاب لے کر حضرت امام بخاری مدینے سے نکلے کوفہ میں امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں تشریف لائے عراق میں عراق میں امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں تشریف لائے لاکر امام احمد بن حنبل سے کہنے لگے میں نے یہ حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو خوم کے بیچ میں پھیلا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے تو میں ایک گڑا کھود کر اس کتاب کو دفن کر دیتا ہوں امام بخاری کہہ رہے ہیں امام احمد بن حنبل سے امام احمد بن حنبل سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس زمانے میں ان کے اتنا بڑا حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں تھا جن کی بارگاہ میں امام بخاری پہنچے ہیں امیر المومنین فی الحدیث ہیں امام احمد بن حنبل سارے سات لاکھ حدیث یادتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر وہ امام احمد بن حنبل جس کے شاگر کا نام امام بخاری ہے جس کے مخلط کا نام شیخ عبدالقادر جیلالی غوث العظم دستگیر ہے وہ امام اللہ اکبر جب مدینہ شریف پہنچے آئے 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 صبحہ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ کے روزے پہ حاضر ہوئے ہاتھ بن کے حضور کی جالی مبارکہ کے سامنے حضور کی سنہ خانی کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے کھڑے ہوئے تو عشان کی نماز تک نماز پڑھنا کھڑنا نماز پڑھنا حاضر ہونا عشان کی نماز تک کے سلسلہ جاری رہا صبح سے لے کے شام تک کھڑے ہوئے ہیں دربار رسالت میں اب ہوا کیا رات ہو گئی دربار بند ہوا صبح لوگ جانے لگے سرکار امام احمد بن حنبل بھی آگئے اپنے خیمے میں آئے اپنے خیمے میں آئے جب اس وقت وہ ہجرے ہجرے بنے ہوئے تھے ٹینٹ دالتے تھے اپنے ٹینٹ میں آئے امام احمد بن حنبل نے کیا کیا اپنے شاگردوں کو آواز دیا شاگرد دوڑے دوڑے چلے آئے بولے میاں مجھے ایک سبل اور ایک پھوڑا لا کر دے دو ایک سبل اور ایک پھوڑا شاگرد بڑے پریشان ہوئے بولے حضور کیا بات ہے آپ بولی نہیں بولے جاؤ لے آؤ سبل اور پھوڑا شاگرد گئے سبل اور پھوڑا لے آئے امام احمد بن حنبل سبل پکڑ کے اپنے ٹینٹ میں ایک گڑا کھوڑ رہے ہیں اور پھوڑے سے مٹی نکال کے باہر دال رہے ہیں کھوڑ رہے ہیں پھوڑے سے اس کو چیک کرے کھوڑتے کھوڑتے وہ گھٹنے کے برابر کھوڑ دیئے امام احمد بن حنبل مدینہ پاک میں یہ وہ ہے جس کو ساڑھے سات لاکھ حدیثیں یاد ہے جس کے شاگرد و مخلط اتنے بڑے بڑے کائنات کے امام ہیں گڑا کھوڑ دیئے گھٹنوں کے بل اور اس میں اتر کے گھٹنے کے بل جو اترے ہیں اور پیر وہ گڑے میں رکھے ایسے زمین پہ لڑ گئے پیر لانبے نہیں کر رہے ہیں پیر لانبے زمین کے اندر کر رہے ہیں شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیا طریقہ ہے سونے کا آپ نے کہا بابا میں جب ٹنٹ میں آیا پیر لمبے کرنا چاہتا تھا تو دیکھا ادھر طرف خبلہ ہے کعبہ معظمہ ادھر بھی پیر نہیں کر سکتا ادھر طرف آمینہ کے لال کا روزہ ہے ادھر بھی پیر نہیں کر سکتا ادھر کرنا چاہا تو جنت البخی ہے ادھر بھی نہیں کر سکتا ادھر کرنا چاہا تو دیکھتا ہوں ادھر صحابہ کے مکانات ہے ادھر بھی نہیں کر سکتا تو اس لئے میں نے سوچا زمین میں اپنے پیروں کا رکھ کر سونا ایسے پیر رکھے سترہ مہینے سوئے امام احمد بن حمد سترہ مہینے پیر لامبے نہیں کرے مدینہ میں بڑے لوگ تھے بڑے آدھا بڑے اخلاق والے بڑے اخیدے والے تھے ہمارے پیٹ چیر کے گردے پھار دیے تو بھی علیف نہیں نکل رہا اور ہم اتنے دیڑ ہشار ہیں میں ان کو نہیں مانتا میں ان کو نہیں مانتا میں یہ نہیں کرتا میں وہ نہیں تو کون ہائے کن رہے اب یہ ہو گیا بس اب آخری بات سنا دیتا ساڑھے تین گھنٹے ہو گئے